بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عظم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزق میں پہنچ جاتا ہے حالکہ ابھی اس کو قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزک کہا جاتا ہے برزک کے لگوی معنی پردہ اور آر کی ہے چونکہ یہ زمانہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک آر ہوتا ہے اس لیے اسے برزک کہتے ہیں موسیقی